اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کٹھل کی بہت ہی ایزی سی اور سیمپل سی ایک سبجی جو بہت ہی کم انگیٹرنز میں بنائی جاتی ہے تو تریڈیسن طریقے سے بننے والی یہ سبجی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے کہ آپ کے گھر میں سبھی کو بہت ہی زیادہ پسند آ جائے تو ابھی کٹھل کا سیزن چل رہا ہے اور مارکٹ میں بہت ہی زیادہ اچھے فریش کٹھل آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ کٹھل کی سبجی ضرور ٹرائے کریں تو مسالے دار اس بہت ہی تیسٹی سی جیک پوٹ کری کو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کیلئے یہاں پہ ایک باؤل میں ہم نے کٹھل لیا ہے جو کی ہاف کے جی ہے اور اس میں ہم اس میں اپنا پانی ڈال دیں گے کہ یہ ہمارا کٹھل ڈیپ ہو جائے پورا کٹھل ہمارا پانی میں ڈوب کیا ہے اب اس میں ہم ہاف تی سپن نمک ڈال دیں گے یہ پانی ہم بعد میں ڈرین کر دیں گے اس لئے ہمیں ہاف تی سپن نمک ڈال دینا ہے پانی ہم اس کے ساتھ بہ جائے گا اور ہاف تی سپن ہی کریم ہم اس میں ہلدی پوٹر ڈال دیں گے اب اس سے ہم ہیٹ پہ رکھ دیں گے ہیٹ آن کریں گے میڈیم ہیٹ پہ اور اس کا بائل آنے کا ویٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں کٹھل میں ہمارے اچھے سے بائل آ گیا ہے اب ہم نے ہیٹ کو لو کر دیا ہے تب تک ہم اپنے مسالے وغیرہ تیار کریں گے تیاری کریں گے جس سے ہمارا کٹھل گل جائے گا تو پندرہ سے بیس منٹ بلانا ہے تو یہاں پہ انگیرنس میں اس میں کوئی بھی دہی یا ٹرماتر کا use نہیں ہوتا ہے ہاں ہاف تی سپن ہم آپ جرور لے سکتے ہیں جو ابھی آویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں لیا ہے آپ لے لیں ادر کلیسن کو پیسٹ دو ٹو ٹی بل سپن اور یہاں پہ ایک بڑی پیاس کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے تین سے چار چمچ ہم نے یہاں پہ لیا ہے دھنیا پاورڈر ہاف تی سپن کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ہے ون ٹی سپن گرم مسالہ پاورڈر ہے ون تھرڈ ریڈ چلی پاورڈر ہے وارٹر ٹی سپن ہلدی پاورڈر ہے اور ہاف تی سپن مسالوں کے لیے نمک ہے کیونکہ ہم نے نمک تھوڑا سا بوائل کرتے ٹائم بھی ہاف تی سپن ڈالا ہے اور تھوڑی سی ہری دھنیا کی ضرورت پڑے کی اور ہاف تی سپن ہم نے میتھی دانا لیا ہے یہاں پہ ہنڈر ایمل آئیل میں ہم نے گرم کر لیا ہے مسٹرڈ آئیل ہے اپنے حساب سے کوئی بھی کوککک آئیل یوز کر سکتے ہیں ویسے اس طرح کی سبجی ٹریشنل والی ہماری یوپی سٹائل سبجی ہوتی ہے وہ مسٹرڈ آئیل میں بہت ہی اچھا اس کا original ٹیسٹ آتا ہے تو ہم نے یہاں پہ مسٹرڈ آئیل لیا ہے اور یہ میتھی دانا ڈال دیں گے اس میں اچھا سا کلر ڈارک ہو جانے تب ہم اس کا ویٹ کریں گے دیکھیں آٹھ دل سیکنڈ بات ہمارے میتھی دانا کی کلر تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے تو اس میں ہم پیاس کا پیسٹ ڈال دیں گے تو ہم ایک منٹ تک اسے ہم بھول لیں گے 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے کٹھل کو چیک کر لیتے ہیں اگر ہمارا کٹھل گر گیا ہے تو اب ہم اسے بند کر لیں گے تو دیکھیں ہمارا کٹھل جو ہے صافت ہو گیا ہے بس ہم ہیٹ کو بند کر لیتے ہیں اس کا پانی ڈین کر لیتے ہیں اسے اسٹینر میں چھان کے رکھ لیتے ہیں اس طرح سے ایک اسٹینر میں اسے پلٹ دیں اس کا پانی اسٹین کر کے فیک دیں اور اسے رکھ لیں سائیڈ پیاس دیکھ رہی ہے پینک سی اور پیاس کا پانی بھی سوک سا گیا ہے تو بس ہم اس میں آپ ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا اس میں قریب پچاس انگل پانی ڈال دیں گے اور ساتھی ہم اس کو یہ پاورڈر مسالے ڈال دیں گے نمک کے ساتھ اسے اچھی سے مکس کریں گے اور مسالے جیسے تیز تیز پکنے لگے تھوڑا دیر اسے ہم پکائیں گے تو اچھا سا مسالہ بھون جائے گا ہیٹ کو لو کر دیتے ہیں ڈھکن لگا کے ہم تھوڑا دیرے اسے کوک کریں گے تو ہم لو ہیٹ پر اب ایک کڑائی ہم نے لی ہے کوئی بھی پین یہ کڑائی آپ لے لیں اس میں بہت ہی ہلکا سا تیل ڈالنا ہے ہم دو ٹیبل سپن ہلکا سا تیل ڈال کے اسے اچھے سے گرم کر لیتے ہیں مسالے کا پورا دھیان رکھیں گے بیٹ بیٹ میں ہم اسے تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ اس کا پانی اگدم سے جلے نہیں اسے بھوننا ہے اس کا پانی خوش کھو جانے تک ہم اسے بھونیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو آئل ہے کافی اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اس میں ہم اپنی کھر کو ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا ہم بھون لیں گے پاس چھے سے سات منٹ ہم نے اسے میڈیم ہیٹ پر لگاتار بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے میں نے اسے بھون لیا ہے اور اس میں ہلکا ہلکا سا سپاٹ آگئے ہیں اب یہاں پہ ہمارا مسالہ بھی بہت اچھے سے بھون گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس میں آئل اللہ ہو گیا ہے تو بس ہم اس میں یہ کٹھل اپنا کٹھل دو ہے ڈال دیں گے اور ڈال کے تھوڑا سا اسے میڈس کریں گے مسالوں میں ہلکی اس میں گریبی لگائیں گے بس اتنا کہ ہمارا کٹھل ڈیپ ہو گیا ہے اب ہیٹ کو ہم ہائی کر دیں گے اور ایک بوائل آنے پر اسے ہم لوٹو میڈیم کر کے پانس سے چھے مینٹ اسے ہم کوک کر لیں گے تاکہ مسالہ اندر کا ہمارے کٹھل میں چلا جائے گریبی اچھی سی تیسٹی پک جائے یہاں پہ دیکھیں گریبی میں اچھی سی ہائی ہیٹ پر اچھی سی بوائل آ گیا ہے اس میں اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اسے لوٹو میڈیم ہیٹ پہ پانس سے چھے مینٹ ہم بس کوک کریں گے تو اس کی ہیٹ ہم نے کم کر دیا بس اسے ہم پانچھے مینٹ پکا لیں گے اسے ہم بس اتار لیں گے اور ڈیش آر کریں گے تو پانس سے سات مینٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم کھول کے دیکھتے ہیں ایک بار اسے اسے سٹیر کریں گے اور اپنی حساب سے اپنی اس گریبی کی تھوڑی سی اور بطلہ اور تھوڑا سا اور سکھا بنا سکتے ہیں اپری ٹیج کے ساتھ سے آپ جیسے سکھانا پسند کریں یہاں پر اسے سکھا بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ چاول سے یا روٹی یا پراتو سے کھانا چاہیں تو بس اب ہمارا کٹھل کی سبز ریڈی ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں اپنا دھنیا ڈالیں گے ہری اور بس اسے ڈیش آر کرتے ہیں اب لاسٹ میں سر کرتے ہیں ٹائم بھی ہم اوپر سے تھوڑی سی فریش ہری دھنیا ڈالیں گے تو اس سے اور بھی زیادہ یہ ٹیسٹ لگتی ہے تو بس اتنی ہی سیمپل اور آسان سی ہماری بہت ہی ٹیسٹی کٹھل کی سبزی بن کے تیارے ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دیں ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں ون ٹائم ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال لکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ